ایسا نقشبندی ایسا نقشبندی ایسا نقشبندی ایسا نقشبندی ایسا نقشبندی لو جیوں ایک نا اینہ کول عورت آئی اینہ دیگال تو ان میں سنان دا ہوں انہوں بنزل کیوئے لپیوں سنان دا ہوں نظر کس طرح ہوئی نگاہ کس طرح ہوئی کھاتا کے لیے بڑھے آ اور میں اللہ کی رحمت پر بروسہ کر کے کہتا ہوں آج کی میری گفتگو جو ساتھی دل کے کانوں سے سن کر لے جائے گا اپنے ساتھ اس کی تقدیر بدل جائے گا جڑا حالی ہے سمجھ کے بھئی ایک مقرر ہے خطیب ہے آیا ہے تو تقریر مقرر کرنے کے لیے تمہیں کوئی نہیں مقاہ کیتا ہے کرنا ہوں تو نہ کیتا ہے تو کرنے ہوں لے ٹھیک بھی نہ سمجھنا آنے کا میرا مقصد ہی صرف عشق رسول کی خیرات مانٹنا ہے سننا دلنا آپ بے شک آپ کو پچیس تیس سال پچاس سال ہو گئے ہیں بیعت ہوئے ہوئے یہ نسکہ آپ لے جائیں کہ گالے نہ بڑھیں میں نوں درویش نہ کرنا لیکن وہ گال بہت نے سنا سا پہلے میں تو انہیں کرامت سنالا ہوں وہ حضرت تبقل شاہ مبالوی رحمت اللہ علیہ باہر نکل کے آئے بیٹھے ایک ہندو عورت آگئی ہندو عورت انہیں کہاں مہاراج انہوں ہندوانوں تو نہیں پتا حضرت جی آکھنہ ہیں کبلہ جی آکھنہ ہیں کہ مزرگ آکھنہ ہیں اس کے مہاراج سنائے کہ تیرا تعلق بھگوان سے بہت مضبوط ہے عشور سے وہ اپنے اندیوک بولے آئے پھر تو عشور اللہ کا بندہ ہے اتار ہے تو ادھر کافی لوگ آتے ہیں مسلمان تو تجھ سے نبا پاتے ہیں اے میرا منڈا ہے تو منڈا پیدائشی انہ ہے نبینا پھر کوئی اپنے عشور سے بات بودکار پرماتمہ سے تو کوئی میرا بچے پر کم صدرہ ہوئے عدرت صدرے سازے سے آپ نے ہاں جاتھ مارے آئے آتھ اوہو اوہو ہم کیا کریں اب کیا کریں ہم تو حقیم بھی نہیں ہیں کوئی فقی دے دیں ہم کیا کریں ہم پڑے لکھے بھی کوئی نہیں ہیں کوئی وزیوہ بتا دیں اوہو ہم کیا کریں کیا کریں کوئی وزیوہ بھی نہیں آتا اوہو اور فقی فقی بھی کوئی نہیں کیا کریں اے گلنہ شروع کر دیں ہم آئی پڑا لہے کے بیٹھیں ویکھو فقیر فقیر ہوتا ہے اے گل کی تھی تو فرماڈ لگیں اچھا ہم تو حقیم نہیں ہیں تو بھی نہیں ہیں کوئی سمجھ آئیے اچھا ہم میں نے تو کچھ نہیں آئندہ تو تیال اللہ ملغشو میں اے گلنگ کی تھی ہوں اچھا ہم تو جاند تو جاند تو جاند تو جاند تو جاند اے گلنگ کی تھی ہم تو جاند جا 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 مائی پریشان کے فیدہ ہویا کوئی نہیں انہوں کے پتہ کیا ہو گیا ہے ان دوسری نا اچھا جا 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 انہوں مائی روندی مونڈے نو لے کے تڑی پائی نو نہیں پتہ ہو کے گیا ہے روندی جا بے تھا کہ مجھے تو میری مراج نہیں بارا آئی میری مراج نہیں بارا آئی اور روے اجے ڈیوڈی چو بار نہیں نکلی وٹے گیڑ چو جے بار نہیں نکلی تو وٹے نل پہنڈ تک رایا مونڈے دا مونڈا ہوتھے جا کے گریا اے تو خون دے ترہ کترے نکلے اکھندوں میں روشن ہو لوں کوئی غال سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اے ایس درجہ دا جنہیں توقل شاہ عمبالوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندن کہ میری بات بنی کہاں سے اور یہ بھی آپ کی کرامت ہے کہ آپ جس کی طرف دیکھ کر ایسے تین مرتبہ کہتے تھے اللہ اللہ ساری زندگی اور زندگی کے بعد بھی لوگوں نے اس کے دل کو رکا ہوا نہیں پایا اور نہ میں اس کے دل سے اللہ اللہ کی صدا جا رہی ہو نہیں 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 عجیبی میں گل صحیح نہیں کی تھی تھوڑی تھی اجازت دیو پوری کھرا ہوں بلکہ جس نے توقل شاہ عمبالوی کی نکل کی صحیح نکل کی اس نے کسی کی طرف دیکھ کر اللہ اللہ کیا تو اس کا بھی دل روشن کھار گیا ایک سی پانڈ پانڈ کون اے مراسی نہیں ہوتے مراسی پانڈ اے جڑے ڈرامے ڈرومے عموماً شادی امہدیوں پہ بھی ایک ان کے ساتھ بچہ جبورہ ہوتا ہے تو وہ شادیوں پہ دکھاتے تھے تو کچھ نہیں ہے کوئی ڈراما ڈرومہ سین سون ایک پانڈ کا امبالا شریف میں وہ رہتا تھا امبالا میں ایک ہندو راجہ ایک مسلمان راجے کا یار تھا وہ اسے ملنے کے لیے باہر سے امبالے آیا اور بولا یار آج راتی تھوڑا جا شغل شگل ہو جائے کسی رنڈی کو بلا اس نے کہا یار یہاں رہتا ہے توکل شاہ اس کا اثر اتنا تیز ہے کہ رنڈی کوئی چھوڑی نہیں ہے اس نے ساری ولیہ بن گئے اس نے کہا یار نہیں یہ بات تو نہیں ہو سکتی پھر رات کیسے کٹے گی اس نے کہا ایک پانڈ ہے ہے وہ بھی ذرا نیک ہی ہے مگر اس کا پیشہ ہے یہ تو میں اس کو بلا لیتا ہوں اس نے کہا یار بلا لیتا اب اس نے پانڈ کو بلا لیا اور ساتھ ہی کہا کہ میرا بڑا خاص مہمان آ رہا ہے اس کے سامنے تو انہیں کوئی کرتب کرنا ہے تو کرتب پرانا نہیں کرنا کوئی نمہ کرنا ہے اب اس نے کہا جی میں نمہ کچھو لے امان میں نے تو وہی دو چار ڈرامے ہم دنوں نے کہا نہیں آج نمہ کرنا ہے کان کھول کے سنیوں گا اس نے کہا جی چلو پھر نمہ یہ آج میں نکل کروں گا توقل شاہ بالوی تو میں بنوں گا توقل شاہ تمہارے راجے کے سامنے انہوں آسانہ ہی ہیں نا تو دھوڑا آسانہ ہیں آگے تو مراسی پڑے مائروں دن نکل کرنے ہوئے اب اس نے بچے جمہورے سے کہا بچہ جمہورہ تیار ہو جا راتی کرنا ہے ڈراما ہندو راجے تھے بنگلے تھے تو کرسی تھے تم بے جائیں تو میں اندر ٹر جاہ ساں بڑی بڑی لا کے تو وکل شاہ جیتنا مسنوی انجی پاکککو بن کے ہاتھ میں تصویل ہے کہ میں بال آسان اکھاں بند کتنیاں سن تمہت رہے وری اقزان اللہ 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 تو تیجی وری جدوں میں آکھ کہیں تیرے ہل تقسان تو تو ہے تو ٹہے جائیں تو اللہ 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 کرنا شروع کر دیں تو راجہ ذرا خوش ہو جائے گا جمہورہ بھی مان گیا چونکہ وہ تو جمہورہ ہی تھا اب جب رات آئی کرسی پر بیٹھا ہو جمہورہ تو وہ اندر گیا دھاڑی لگانے کے لیے نکلی اور پگ بننے وستے ادھر جمہورہ کے پیٹ میں درد ہوا وہ نس گیا بشاب کرن راجہ ہندو جو تھا اس کو پتہ تو نہیں تھا کہ ناپس وچ کے مشورہ کیتا ہے وہ راجہ اٹھ کے کرسی دے بیئے گیا جمہورہ لکھاں تھے وہ پانڈہ دنوں نکلیا انہیں اکھاں بھلکی دیا ہوئی ہیں انہیں کہ اللہ 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 آنکھ کھولی جناب کا راجہ اٹھے لگا جا جا اور راجہ کے دل سے اللہ اللہ جاری ہو اوہ پائی اوہ نعرہ رسالت پھر زورد جی نعرہ رسالت پھر زورد کا نعرہ رسالت لو جی راجہ جی تو ہوش چاہیا راجہ نے کہا پندر اے نکل کے دل آئیا انہیں کہے تھے ایک سوہی ہے جیدہ نات وکل شاہم بالوی ہے یہ نکل اس کی اس نے کہا پھر نکل کا یہ حال ہے تو اصل کا عالم کیا ہو آیا قدرت خدا کی دیکھئی ہے حضرت اندر سے نکل رہے تھے نگاہ ماری خود بال بال بچوں اللہ اللہ جاری ہو